السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ وحدہ وصلاة 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 وعلا ملنبی عبادہ مباز فوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج میں آپ کے سامنے ایسے لوگوں کا حال پیش کروں گا جو لوگ بڑے پریشان ہیں جادو کی وجہ سے وہ کہتے رہتے ہیں کہ جادو جو ہے یہ ختم نہیں ہو سکتا یہ ہر روز پریشان کرتا ہے اس کا توڑ نہیں ہے لوگ پریشان کرتے ہیں اگر کسی فقیروں کے پاس جائیں تو وہ صحیح علاج نہیں بتاتے علاج صحیح کر نہیں پاتے تو اس کا شامدار علاج ہمیں بتائیں تو ناظرین اس کا جو اوریجنل علاج ہے وہ آپ کے سامنے میں انشاءاللہ الرحمن پیش کروں گا جادو جلانے کا عمل آپ لازمی کریں انشاءاللہ تعالی جادو جل کے راک ہو جائے گا وہ کیا ہے کہ سور فاتحہ اکتالی مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ آیت الکرسی اکتالی مرتبہ اور اسی کے ساتھ سور مزمل ایک بار اور اسی طرح چاروں کل اکتالیس بار اور لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین اکتالیس بار اور درود ابراہیم اکتالیس بار ناظرین یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اکتالی اکتالی یہ آپ تین دن عمل کریں میں انشاءاللہ اپنے رب پہ اس کی رحمت پہ پورا بروسہ یقین کر کے کہتا ہوں جادو جہاں ہوگا وہاں جل کے راک ہو جائے گا ختم ہو جائے گا ہڈی دبائی ہے بال دبائے ہیں کپڑا دبایا ہے یا بالوں کی گھنٹے دی گئی ہیں یا اس کے علاوہ اور کسی انداز سے اور پتلا دبا دیا گیا یا اور کسی انداز سے تین دن اور تین دن کریں انشاءاللہ اس میں ریزلٹ آپ کے سامنے آ جائے گا اس کے بعد آپ سات دن کریں اگر آپ کو ریزلٹ نہیں نظر آتا تو سات دن کے اندر انشاءاللہ صفیہ ہو جائے گا تو یہ عمل آپ لازمی کریں اور اس کے ساتھ ساتھ گناہوں سے بچیں ان دنوں میں خصوصا نماز کی پبندی لازمی کریں ذکر اذکار کے ساتھ آپ جڑ جائیں اور اس کے ساتھ ساتھ تحجت جو ہے اس کا بھی ابنا معمول بنائیں پانچوں نمازیں پڑھیں انشاءاللہ پروردگارِ عالم آپ پر اپنی خاص رحمتوں کا نظر پرمائے گا